بابیل الدموع سبیل مریح تانا حدایہ صحیح کیتا سریح وغوثت دعا بالغفی الضریح یسعا کالفضاء الرحیم الفتیح اس کے بعد نیکسٹ کونسپٹ ہے جی کم ایک تو استفام کی طور پر آتا ہے آپ کہتے ہیں کم اخن لکا یہ استفام کے لئے تھا ایک کم جو ہے وہ الخبریہ کہلاتے ہیں یہ حیرت کے لئے یوز ہوتا ہے جب یہ آتا ہے تو اسم اس کے ساتھ جو آتا ہے وہ مجرور ہو کر آتا ہے کم کتاب اور اس کی آخر میں سائن آف ایکسکلیمیشن آتا ہے پھر میں یعنی اس سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں آپ کسی کے گھر میں گئے مہارے پروس میں ایک پروفیسر رہتے ہیں ہسٹری کو استاذ ہیں میں جب ان کے گھر پہلی دفعہ گیا تو ان کے گھر میں جو چیز بھی پڑی تھی نا اس کے اوپر کتابیں یوں لگئے تو یہ چھت کے ساتھ جا رہی تھے یعنی یہ سامنے ٹیبل لگے ہوئے ٹیبل چھت تک کتابوں سے بھرے ہوئے یہ ٹیبل لگاؤ یہ چھت تک کتابوں سے بھراؤ اب آپ اس سے جب یہ کہتے ہیں کم کتابن نندہ کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس سے یہ پوچھتے تھے کہ جناب پروفیسر آپ کو اس کتنی کتابیں ہیں آپ اس سے کہتے ہیں کتنی کتابیں ہیں تمہارے پاس جیسے مو کھلا کھلا رہتا ہے آپ کو کتابیں دیکھ کر ایک بندہ ہے وہ اٹھیں نہیں رہا کھانے سے تو آپ آئے سے اوپرائی صاحب کنی روٹی کھاؤ گے مطلب یہ ایٹ ڈازن مین کہ آپ اس سے یہ پوچھ رہے کہ تم ایک کھاؤ گے دو کھاؤ گے دس کھاؤ گے کتنی کھاؤ گے مطلب یہ تو اتنی روٹی کھاتے تو یہ کم کتابن اندکی یا اندکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں کم نجمن فی السمائے آپ شہروں میں تو نظر نہیں آتا دیہات میں جائیں تو رات کو اگر آسمان کی طرف دیکھیں تو انداد ہوتا ہے کہ آسمان تو تاروں سے بھرا ہوا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کم نجمن فی السمائے آسمان ستاروں سے بھرا ہوا کتنے ستارے ہیں آسمان یہ کہنے کا انداز ہی بتا جائے گا کہ آپ کم استفامیاں یوز کر رہے ہیں یا کم الخبریاں یوز کر رہے ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ کم استفہامیہ جو ہے اس میں یہ تمییز یوز ہوتی ہے یہ تمییز کہہ رہتی نا یہ تمییز نمبر ایک واحد آتی ہے نمبر دو یہ منصوب آتی ہے جبکہ کم الخبریہ جو ہے اس کی تمییز واحد بھی آ سکتی ہے جمع بھی آ سکتی ہے اور مجرور بھی ہوتی ہے اور یہ کہ یہ من کے ساتھ بھی آتی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کم کتابن اندگ کہلائے گی تمییز یہ اس صورت میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کم کتابن اندگ جبکہ یہ صرف اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے کہ اس کی تمییز واحد ہوگی اور منصوب آئے گی لیکن اس میں سیجست وہ یہ کہتے ہیں گرامیڈکلی حسن کے اعتبار سے کہ ایٹس بیٹر ٹو آوائیڈ دس کنسٹرکشن جمع نہ یوز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے بٹ ایٹس پرمیسی بل اگر کوئی کرے گا تو جملہ غلط نہیں ہوگا اور دونوں کی پنکچویشن اس میں سائن آف انٹرگیشن آئے گا اس میں سائن آف ایکسکلیمیشن آئے گا ایک فرق یہ بھی دونوں میں ہوگا اور دونوں کی نوٹیشن کا انداز ڈیفرنٹ ہوگا یعنی کم نجمن فی السمائے یہ کہنے کا انداز ہی بتا دے گا آپ کو پننسیشن کا انداز ہی بتا دے گا کہ یہ الخبریہ کی بات کر رہا ہے اور کم کتابن اندہ کا یہ انداز آپ کو بتا دے گا کہ یہ question پوچھ رہا ہے استفہام کو دور کرنا چاہ رہا ہے قرآن میں یہ تو یوز کیا ہے اس کو نا الخبریہ کوئی بات کر رہا ہوں کم من فیعتن کلیلتن غلبت فیعتن کسیرتن بیزن اللہ یہ کم دیکھیں ہم نے کہا تھا نہیں واحد آ سکتا ہے جمع آ سکتا ہے مجرور آ سکتا ہے من کے ساتھ آ سکتا ہے یہ کم من فیعتن تو یہ کم کونسا ہے یہ الخبریہ ہے کم من فیعتن کلیلتن یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ذرا ہسٹری میں دیکھ کے بتاؤ کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے گروہ کی مدد کی ہوگی بڑے گروہ کی اوپر بچہ یہ اس حیرت کے اظہار ہے کہ یہ بارہا ہو چکا کم من فیعتن کلیلتن یعنی کتنی ہی نمبر آف ٹائمز it has happened کہ غلبت فیعتن کسیرتن کہ چھوٹا گروہ فیعتن کلیلتن کہ چھوٹا گروہ جو تھا غلبت اس کو غلبہ حاصل ہوا اس کو سکسس ملی کس گروہ پر فیعتن کسیرتن بڑے گروہ کی اوپر کیوں کیونکہ بے ازنی اللہ یعنی مادی اسباب کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات بیچ میں موجود ہے تو اسی لئے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافلہ لے کر مدینہ سے نکلنے لگے تو سیدنا عمر نے ان سے کہا تھا کہ سعید اللہ کی مدد تمہارے دشمن کے ساتھ تو بالکل نہیں ہے لیکن دیکھنا ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی نہ رہے تمہارے ساتھ بھی نہ رہی پھر مقابلہ برابری پر ہوگا برابری میں تم جن جیت سکتے اس لئے کہ اس کے بعد اسباب زیادہ ہیں ہاں اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہی تو یہ سیچوشن بالکل بنے گی کم من فیعتن قلیرتن غلبت فیعتن قصیرتن بیزن اللہ اس کے بعد ہے جی حتی کم کے بعد نمبر چار حتی جو ہے یہ دو معنوں میں سمال ہوتا ہے تل اور سو دیٹ یہاں تک اور سو دیٹ کے معنے میں نمبر پانچ یہاں نظیر میرے خرم میں من جاء متاخرن فلا یدخل حتی یستزینہ یہ دونوں کو سنوڑ کرنا ہے کہ یہ مدارے کو منصوب کر دیتا ہے اس کے اندر بسکلی اس کو کہتے ہیں اس کے اندر انمضمرا ہوتا ہے ان کیا کرتے ہیں حرف نسبن و مستریین ہوتا ہے نا ان فیل مدارے پر آتا ہے تو اس کو منصوب کر دیتا ہے حتی بھی فیل مدارے پر آتا ہے اور اس کو منصوب کر دیتا ہے یہاں پہ یہ ٹل کے معنی میں یوز ہو رہا ہے یہاں یہ حتی دیکھیں من کیا ہے ادات الشرط تجزیم و فیلین جا فیل ماضی فی محل جزمن ہوا فائل متاخرن حال ہے وہ شخص جو اس حال میں آیا کہ وہ دیر سے پہنچا فلا یدخل الفاؤ واقعتن فی جواب شرط لا ناہیہ کا یدخل فیل مضارب مجزوم یہ مجزوم لا ناہیہ کی وجہ سے ہوا بس کی جواب و شرط ہونے کے وجہ سے نہیں ہوا جواب و شرط ہونے کے وجہ سے اس نے ہونا نہیں تھا کیونکہ یہ فا کے ساتھ آ رہا ہے لا یدخل وہ داخل نہ ہو حتی کب تک یہاں تک کہ یستعزینا وہ اجازت طلب کر لے یستعزینا فیل مضارے منصوب ہو گیا یستعزینا تھا نا استعزینا یستعزینا یستعزینا ہوا فائل ہو گا اس کا سمیلی لیہ آپ کہتا ہے انتظر حتی البسا انتظار کر جب تک کہ میں لباس بدلوں تو یہ حتی جو ہے یہ بھی ٹیل کے معنی میں یوز ہو ہے اب ایک آتھ اکزیمپل دیکھ رہے تھے جس میں وہ سو دیڑ کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں دخلتو حتی لا اشغالکا دخلتو حتی لا اشغالکا یہاں پہ بھی دیکھیں فیل مضارے منصوب ہو گیا ہے البسا میں بھی یہاں پہ بھی اشغالا شغالا یشغالو سے اشغالو اور اشغالو سے اشغالا ہو گیا حتی کی ویسے دخلتو آئی انٹرڈ وائی ڈو یو انٹر سو دیڑ آئی می نوٹ بی ڈسٹریکٹ لا اشغالکا تو یہاں پہ حتی جو ہے یہ سو دیڑ کے معنی میں آیا ہے اسی طرح سے میرا پسندیدہ جملہ ہے ادروسو اللغت العربیت حتی افہمل قرآن الكریم والحديثا نبوی الشریف ادروسو اللغت العربیت آئی لرن آرابک لینگویج ویڈو یو لرن آرابک لینگویج سو دیت آئی می انڈرسٹینڈ قرآن کریم آئی می انڈرسٹینڈ حدیث نبوی شریف یہ بھی اسم الفیل کہہ رہتا ہے ورب ناؤن کہہ رہتا ہے عمر کے طور پر آتا ہے ٹیک کے معنی میں یعنی یہ دیکھنے میں ناؤن ہے لیکن اپنے اندر طاقت جو ہے فیل والی رکھتا ہے ٹیک کے معنی میں آتا ہے واحد کو خطاب کرنا تو ہا کے ساتھ آتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں ہا الکتاب یا علی ہا الکلم یا ازہرو ٹیک دس پین او ازہر ہا الکتاب یا علی ہم کہیں گے ہا ورب ناؤن ہے الکتاب اس کا مفہن بھی ہے وزار امر ہے تو انتا فائل ہو جائے گا یا علی اس کی جو جمع ہے وہ کہتے ہیں ہاؤم قرآن مجید نے یوز کیا ہے اس کو بھی نہ ہاؤم الکتاب یا اخوانو ٹیک دس بک او بردرز اور ہائی آئے گا موانس کے لئے ہائی الکتاب یا فاطمت اور ہا ان الکتاب یا اخوات قرآن مجید کہتا ہے ہاؤ مکرہ کتابیہ سورہ نمبر سکسٹی نائن ورس نمبر نائنٹین ہاؤ مکرہ کتابیہ ٹیک اور ریٹ یہ ہے میری کتاب یہ ہے میرا عمال نامہ جو کامیاب ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں عمال نامہ دیا جائے گا وہ اس دن کہیں گے خوشی کے ساتھ ہاؤ مکرہ کتابیہ ٹیک مائی بک ریڈ اکرہ کتابیہ ریڈ مائی بک یہ دیکھو میرا نامہ عمال بلکل ایسے ہی جیسے پاس ہونے والا بچہ جو ہے وہ جب گھر آتا ہے تو ہر ایک کو دکھاتا ہے یہ دیکھو میری فائل یہ دیکھو میری فائل اور بچارہ جو دوسرا ہوتا ہے اس سے پوچھتے پھرتے ہیں کیا بنا ریزلٹ کا وہ کبھی دائیں گزر جاتا ہے کبھی بائیں گزر جاتا ہے کوشش اس کے یہ ہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی نا ہی پوچھے تو ٹھیک ہے تو یہ ہاؤ مکرہ کتاب یہ جمع کتاب پر یوز ہوتا ہے اس کے بعد کچھ پیٹرن ہے اسم التصغیر کے اسم التصغیر کے کچھ پیٹرن ہم اس سے پہلی پڑھتے آئے کچھ اب ہم دیکھیں گے مثلا ایک پیٹرن ہے فائل جیسے جبلن سے اسم التصغیر بنے گا جبائلن زہرن سے زہیرن زہرن سے زہیرن اس لئے سے ایک پیٹرن آتا ہے فائل یعنی فائلن ایک پیٹرن ہے اور فائلن یہ دوسرا پیٹرن ہے کتابن سے کتیبن 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 ہے اسم میں یہ یاکو پر شد کی وجہ سے ہم نے اس کو کٹھا کر دیا ورنہ یہ دو تھے سکون والا لگ تھا اور کسرا والا لگ تھا یعنی اس کو میں اگر یوں لکھوں کتیبن 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 دیکھیں فو اے ایلن اگزیکٹلی سیم پیٹرن یہ بنے تو پھر یہ یا اور یہ یا دونوں اکٹھے ہوئے اسیمیلیٹ تو یہ بنے گا کتائیبن بکلیٹ کتابن کتاب اور کتائیبن بکلیٹ چھوٹی کتاب نہیں این کلمہ کیوں ریپیٹ ہوگا فو اے یہ تو یا ہے نا تو یہ یا ہی رکھا نا ہم نے دیکھیں یہ فا کلمہ ہے یہ این کلمہ ہے یہ فا کلمہ ہے یہ این کلمہ ہے اور یہ پھر یا ہے وہ علف جو تھا وہ یا میں بدل گیا اور دوسرا یہ پھر کسرہ کے ساتھ ہے اگلا تو یہ باب پھر کسرہ کے ساتھ ہے یہ یا پھر کسرہ کے ساتھ ہے دو دفع ہے نا یہ ہاں وہ پھر بسیکل وہی تھا لیکن اس کو تا کو پھر یا سے بدلا گیا ہے تو کتے یبن تیبن بنانے کی بجائے یبن بنا دی ہو ساتھ پھر تھرڈ پیٹرن ہے فو اے ایلن فو اے ایلن فن جانن سے فن جانن سے فن جینن فو اے ایلن کے وزن پر نمبر آٹھ پھر ہنے ناکس کانا کانا سے مزارب بنتا ہے یکونو یکونو سے جو فائیو ان یور پاکٹ ہیں وہ بنتے ہیں یکونو تکونو پھر تکونو ریپیٹ ہو جائے گا اور اکونو اور نکونو ٹھیک ہے یہ دو در فاتح میں نے ایک دفعہ لکھا یکونو تکونو تکونو اکونو نکونو ان کو یوں بھی لکھا سکتا ہے کہ یکونو کو لکھا جائے یکو تکونو کو لکھا جائے تکو اکونو کو لکھا جائے اکو اور نکونو کو لکھا جائے نکو اور قرآنیم بھی نے یوز کیا ان سب کو بھی نہ غالبا سورہ مریم کے الفاظ ہے وَلَمْ أَكُو بَغِيًا سورہ نمبر انیس آیت نمبر بیس اسی سورہ میں کہیں کہا گا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُو شَيْعَ وَقَدْ یہ اکو کیا تھا اکون تھا سمیئن اور یہ تکو کیا ہے تکن لم آیا نا لم نے اکونو کو اکون کیا اور پھر اکون اکون کو پھر اکو کر دیا تکونو تھا لم نے تکن کیا پھر وہ نون بھی اڑا دیا گیا اس کا نا تُوَلَمْ أَكُو بَغِيَّ میں نہ تھی سرکش وَقَدْ خَلَقْتُكَ اور تحقیق خَلَقْتُكَ میں نے پیدا کیا تمہیں من قبلو اس سے پہلے آخر تم بھی تو کہیں ہو نا تمہیں بھی کس نے پیدا کیا تھا میں نے وَلَمْ تَكُو شَيْعَ اس سے پہلے کہیں تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا تم کہیں نہیں تھی تو اگر ہم نے تمہارے بطن سے مسیح کو اٹھایا تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آخر ہم نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُو شَيْعَ اور کہیں قرآن مجید نے کہا کہ جہنم میں جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا کیوں جا رہے ہو جہنم میں تو وہ کہیں گے اپنی جرموں کی فیرس جب وہ گنوائیں گے تو ایک جرم ان کا یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے قَالُو لَمْ نَكُو مِنَ الْمُسَلِّينَ آج مسلمان بھی اس کو کوئی بہت زیادہ خاطر میں نہیں سمجھتے کہ نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے کیا فرق بڑھتے ہیں یہ بہت بڑی چار شیٹ ہے جہنم میں جانے کے حوالے سے ان لوگوں کے لئے جو ہم نماز نہیں پڑھتے قَالُو وہ کہیں گے لَمْ يَسْمِ نَكُنْ تَا نَكُونُ سے لَمْ کی ویسے یہ نَكُن بنا تھا اور نَكُن سے پھر یہ نون بھی اڑا دیا اور نَكُو ہو گیا وہ کہیں گے لَمْ نَكُو مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نہ تھے نماز پڑھنے والے as a habit پھر کہیں کہا فَإِنْ يَتُوبُوا فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُخَيْرَ لَهُمْ دیکھیں ان آگیا ہے ان کیا ہے حرف و شرط تَجْزِمُ فَإِلَيْنَ ٹھیک يَتُوبُوا نَكُخَيْرَ لَهُمْ فیل و شرط بنا یہ اس فیل و شرط کو فیل و شرط مجزوم مجزوم ہو گیا بحث فِنون نون اڑ گیا یہاں سے یہ جواب و شرط ہے یقونوں سے فیل مزار مجزوم ہوا جواب و شرط ہونے ویسے تو یقون رہ گیا پھر اس قانون بھی اڑا دیا تو یقو مزار مجزوم ہوا اسم کانا ہوگا لَهُم خبر و کانا منصوب ہوتے ہیں خیرن خبر و کانا ہوگا اور لَهُم جار مجزوم فَإِنْ يَتُوبُوا اگر وہ توبہ کر لیں گے تو یقو خیر اللہم تو یہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہوگا ایک شعر میں شاعر نے یہ لفظ یوز کیا وَمَنْ يَكُو ذَا فَمْمِ وَمَنْ وَمَنْ يَكُو ذَا فَمِ مُرْرِ مَرِيْدٍ وَمَنْ يَكُو ذَا فَمِ مُرْرِ مَرِيْدٍ يَجِدْ مُرْرًا بِهِ الْمَاءَ يَجِدْ مُرْرًا بِهِ الْمَاءَ اَزُّلْزَالًا غالباً استرائی يَجِدْ مُرْرًا بِهِ الْمَاءَ الزُلَالًا زُلَالًا یہ متبن متنبع ایک عربوں کا مشہور شاعر تھا اس کا شعر ہے وَمَنْ يَكُو ذَا فَمِ مُرْرِ مَرِيْدٍ من کیا ہے؟ اسم و شرط تجزم و فیلین اس نے یکونو کو یکن کیا اور یکون پھر یکو رہ گئن یہ یعنی فیل و شرط ہے مجزومن یہ جواب و شرط ہے یہ بھی مجزوم ہے اور یہ حصے میں الزُلَالًا ہے لیکن شیری ضرورت کے طے اس نے اس کو لامل افلا کر دیا ہے وَمَنْ يَكُو ذَا فَمِ مُرْرِ مَرِيْدٍ یعنی وہ مریض جس کے مو کا ذائقہ کڑوا ہو گیا ہوتا ہے نا بخار سے بات کتا آپ کی مو کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے يَجِدْ مُرْرًا بِهِ الْمَاءَ الزُلَالَ اس کو شیری میٹھا پانی بھی کڑوا لگتا ہے وہ پائے گا يَجِدْ مُرْرًا کڑوا حصے میں اس کے مو کا ذائقہ تھا اس کے مو کے ذائقے کی کڑواہت سے He will find الماء الزُلَالَ the purest fine sweet water کیسے پائے گا مرن کڑوا ہی پائے گا اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو option تھی کہ آپ نون اڑا دیں یہ option صرف یقونوں کے ساتھ یہ بس یعنی یہ ہر فعل کے ساتھ نہیں کہ ہم جس کے ساتھ بھی چاہیں تو آخر بھی نون اڑا دیں ایسا نہیں ہے یہ this is peculiar to کانا یقون یقونو کیا ہے یقونو تکونو اکونو نکونو اس کا نون optional تھا ہمارے پاس کہ یہ استعمال کیونکہ اس میں Arabic grammar جو ہے یہ devise ہوئی ہے قرآن مجید سے تو قرآن مجید نے جس جس چیز کو استعمال کیا وہ rule میں شامل ہو گئی تو قرآن مجید نے یقونو کو کیا ہے استعمال لہذا یقونو کا جو بھی derivatives ہیں یقونو تکونو اکونو نکونو اس کا نون اس کی omission optional ہے ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کا omit آخری لیلہ نہارا نائنٹ ڈے نائٹ اگرچہ یہ دو الگ لگ لفظیں ہیں لیلن اور نہارن لیکن جب یہ کٹھے آتے ہیں پھر یہ ایک singular word کے طور پر یوز ہوتے ہیں یعنی گوہ ہے کہ یہ ایک قسم کا ڈے نائٹ کیلئے expression بنگی ہے single word کے طور پر جب یہ یوں آتے ہیں پھر یہ مبنی ہوتے ہیں جب یہ ایک لفظ بن کر آیا تو اب یہ مبنی ہے لائلہ نہارا اسی طریقے سے سباہ مساہ صبح و شام آپ کہتے ہیں آملو لائلہ نہارا میں رات دن کام کرتا ہوں ہم یہ عربی ریکارڈنگ کے پروسس میں رات دن کام کرتے ہیں آملو لائلہ نہارا تو لائلہ نہارا آملو سباہ مساہ سبح شام ہم کام کرتے ہیں تو یہ ایکسپریشن کے طور پر یوز ہوتا ہے نا عبداللہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی سبح شام کرتے ہیں تو نا عبداللہ سباہ مساہ الحمدللہ کونسپٹس اس لیسن کے الدرس والخامسہ مکمل ہو گئے موسیقی